بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ماشاء اللہ سے آج پھر لاہور کی تیاری ہے جی چکس جا رہے ہیں جی لاہور ماشاء اللہ دس چکس ہیں پیور انڈونیشین بلیک ٹنگ کے چکس ہمارے پاس آپ کو بتا ہے جی کوالٹی والے پیسیز ہوتے ہیں اور پیور انڈونیشین بلیک ٹنگ کے ہی چکس ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری کسی بریڈ یورپین بلیڈ بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس کوئی کراس نہیں کوئی کوش نہیں ہندر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ چیز دیتے ہیں جی سٹام پیپر کے اوپر جائے نا وہ آپ کو چیز دیں گے کیونکہ ہمارا سلسلہ کار ایسا ہے کہ جو چک ہم سے جاتا ہے وہ ہمیں واپس آتا ہے تو ہمیں بتا ہوتا ہم کیا چیز دے رہے ہیں اور کیا چیز واپس لے رہے ہیں تو اسی سلسلہ میں جی یہ بھائی لاہور سے تھے انہوں نے چکس جو ہے وہ کروائے تھے ہم سے بک اور ماشاءاللہ سے دس کی دس چکس ان کو جائیں گے جی اور یہ چوزہ ایک مہینے بعد ہمیں واپس آئے گا جی پروفٹ کے ساتھ ہم ان کو جو ہے نا وہ نیکس چیز دیں گے پروفٹ ایسی کہ ففٹی پرسنٹ پروفٹ ہم جو ہے نا وہ اس چیز چھوٹا چوزہ جو ایک ویک ہے اس کے اوپر اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں وہ ایک مہینہ پالتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ پروفٹ کے ساتھ ہم ایک مہینے بعد واپس لیتے ہیں یعنی آٹھ ہزار پی کا چک ہم دیتے ہیں اور بانہ ہزار پی کا چک ہم واپس لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر پروفٹ دے دی جاتی ہے اور ان کو نیکس چوزہ مل جاتا ہے باقی جو بھائی بک کروانا چاہے جی نمبر سکرین کے پر چل رہا ہے میرا وٹس اپ کر سکتا ہے مجھے مجھے کال کر سکتا ہے آپ کو جو چیز مل جائے گی جی اور ویسے بھی آج کل ہم نے بوکنگ اوپن رکھی ہوئی ہے دو سے تین دن کے اندر چوزہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گا زیادہ زیادہ پانچ دن لگ جاتے ہیں جب چوزہ نہیں ہوتا تو پھر اس میں یہ ہے کہ دس سے پندرہ دن کی بوکنگ پہ ہم جو اوپن رکھی ہوئی ہے باقی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں فارم کی لوکیشن میں آپ کو بتا دوں ایک مردوہ اسلام آباد فیض آباد نز فیض آباد اڈا ٹھیک ہے ادھر ہمارا فارم ہے یہ مرگلہ ٹاؤن میں ہمارا فارم ہے اور ارچٹ سکیم میں یہ جو فیض آباد اڈا ہے یہ ہمارے بلکل ڈیڑھ سے دو کلومیٹر دور ہے ٹھیک ہے آپ جب فیض آباد پورے پاکستان کے گھڑیاں فیض آباد آتی ہیں ادھر سے ڈیڑھ سے دو کلومیٹر آگے جو راستہ ہے آگے جو راستہ ہے وہ اسلام آباد مرگلہ ٹاؤن ارچٹ سکیم میں ہماری جو ہے نا وہ لوکیشن ہے جی ہمارا فارم ہے دوسری میں بات بتاتا چلوں کہ کافی سارے جو ہیں وہ ہماری ریلیٹڈ جو ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں کاپی کرتے ہیں اور اسی صاحب سے جو ہے نا پھر وہ لوگوں کو ڈھیل کرتے ہیں جی ہم سٹرام پیپر پر آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جی وہ سب کے سب فراد ہے ٹھیک ہے اگر کسی بھائی کو کوئی ڈاؤٹ ہے جی وہ آیا ہمارے پاس فارم کے اوپر فارم میں آ کے بیٹھ کے بات کریں اور اس کے سارے ڈاؤٹ جو ہیں وہ کلیر کر دیں گے ہم جب آپ باہر سے اٹھائیں گے تو وہ چیز آپ جانے اور وہ جانے کافی سارے دوستوں کی کالے آتی ہیں جی کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی طرح کا بھائی ہے وہ اتنے کا دے رہے اتنے کا دے رہے تو بھائی لو پھر وہ لوگ آپ اپنی ذمہ داری پر لوگ ہیں پھر آپ بات میں کہتے ہیں جی ماسر فراد ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں پھر ہم آپ کو اگاہ کرتا آگاہ کرنا ہمارا جو انا وہ کام ہے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے کہ باہر آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کی کاپیاں بہت ساری ہیں جو ہمیں دیکھ کے ہماری ہماری کوپی کرتے ہیں لیکن اریجنل چیز اریجنل ہوتی ہے جی کوپی کوپی ہوتی ہے کوپی وہ کیا کہتے ہیں چلے تو چاند تک نہ چلے تو رات تک تو جو اریجنل چیز ہوتی ہے وہ تو چلتی رہتی ہے جاپانی چیز اور چائنہ کی چیز وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ اس میں کتنا فرق ہے تو ہمارا ایک برینڈ بن چکے ہیں اب جو انا وہ ہمارا جو سسٹم ہے ایک انڈسٹری کی طرح ہم چلتے ہیں اپنے کسٹمر کو ساتھ لے گے چلتے ہیں ہمارا جو ویجن ہے جی گھر کے کچن چلانا یہ ہمارا ویجن ہے باقی جو کوپیاں ہمارے کرتے ہیں ان کا ویجن کچھ بھی نہیں ہے دو مہینے تین مہینے چلا پیسے لیے بندے سے جو انا وہ نمبر بلاگ کیے بھاگ گیا یہ ویجن ہوتی ہے جی لہذا آپ آئیں فارم کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے جو چیز بھی لیں گے سٹرم کے بات کریں گے آپ سب باقی چک سب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل ہیلدی ایکٹے میں میٹ کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہوگی چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو ملتا ہے ویڈیو میں اللہ حافظ